کوئی تو ہے جو اپنے کرتوے سے بھٹک رہا ہے اس کارن سے یہ جو یوہ پیڑی ہے وہ کھوکلی ہو رہی ہے تو منجاری صاحب آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے دنراج جی کہ کون ہے ریسپونسیبل اس سب کے لیے میڈیا کی سب سے پہلا سرانہ اس لیے کروں گا کہ آپ لوگ یہ جو سندے اٹھاتے ہیں جو ایک وجہ آپ اپنے نیوز میں بیاء کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے کیوں یہ گو رہا ہے جیسا ہم نے دیکھا کہ اڑتا پنجاب جس کے اوپر فلم بنی اب تو یہ کہنے کی نوبت آگئی کہ اڑتی ممبئی ہے اڑتا مہاراستر تو نہیں ہو رہا کیونکہ سنبازی نگر میں ملا ہے ناسکھ میں ملا ہے پونہ میں ملا ہے ممبئی کی پولیس نے ایکشن لیا ہے میرا بنیادی سوال میں کچھ پولیس آفیسر رہ چکا ہوں پولیس مشینری میں کام کرنے والے لوگوں سے ہے کہ جب فیکٹری بن جاتی ہے فیکٹری بننے کے بعد میں اس کا کئی کیلو دو سو پینٹل ڈرکس باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد میں ہم کو کہیں تو دس گرام ڈرک ملتی ہے ایمٹی اور اس کے اوپر سے ہم تحقیقات کر کے کسی کو پکڑ دے اور پھر جا کر ہم کو فیکٹری کا پتا چلتا ہے ٹھیک ہے پولیس اپنے حساب سے برابر کر رہی ہے یہ ہونا ہی پیچھ چاہیے لیکن اس سے پہلے پولیس کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کارگر کرتے ہوئے یہ ستوچنا چاہیے کہ یہ فیکٹری ایک دن میں تو نہیں بنی یوائی ڈی سی ناسک میں وہ کون سی امارتیں ہے جو کھنڈر میں پڑی ہوئی تبدیل ہوئی جائے رہی ہے کسی کے نام سے یہ کون کر رہا ہے یہ جو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے گونے گار یہ کرتے ہیں میں تو بلکل نہیں مانتا اور کوئی انسان آج کے طور پر کومن آج میں بھی اس بات کو نہیں مانے گا اتنا بڑا اگر ریکٹنگ چلتا ہے تو کسی نہ کسی راج نیتا یا پولیٹیکل پیٹرونیج ہم جس کو کہہ سکے اس کے علاوہ یہ یہ ممکن نہیں ہے کیا ہماری تحقیقاتی ایجنسی وہ امت دکھا کر اُٹھائے تک جائے گی جہاں دیکھو کہ اب کورنالوجی کو پڑے تو جو اروپی کو پکڑا گیا وہ اروپی اسپتال سے پونہ سے بھاگ گیا اُٹھ کو اریج کرنے کے بعد میں میڈیا کے سامنے پہلا سٹیٹمنٹ دیتا ہے ایج پہل سب کی پول کو لوں گا میں بھاگا نہیں مجھے بھاگایا گیا اری تو یہ سہرا عام دول کے دنیا دللے سے جب دیکھ رہی ہے تو ہمیں تو ہماری مشینری میں دیکھنا چاہیے یہ کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ان چیزوں کا انٹیلیجنس ان ایڈوانس کیوں نہیں تھا اور جب انٹیلیجنس تھا اگر آپ یہ کلیم کرو یا نہیں تھا تو یہ پتا کرنے کی کوشش کرو کہ انٹیلیجنس کا ہونا اور ہمارا آپریشنل ہی ایکشن میں آنا اس کے بیٹ سمجھ کتنا گیا اس سمجھ میں کتنے یوہ برباد ہو چکے کتنی جندگیہ تس سے نس ہو گئی ہے یہ ڈرگز آج ہماری یوہ پیڑی کو سائپولوجیک ریفیٹ کر رہا ہے ڈرگ تس کر اس کو پتا ہے کہ کوئی افسر ہوگا اس کو پتا ہے کہ اوپر کوئی ادھکاری ہوگا اس کو پتا ہے کہ اوپر کوئی نیتا ہوگا اور سب کو سیٹ کرنے کے بعد ہی وہ کوئی فیکٹری لگاتا ہوگا یا پھر ڈرگز منگواتا ہوگا جو باہر سے شاید ہزاروں کروڑ کی ہیں یہ سارا ماملہ اکانومی سے جڑا ہویا ہے پیسے سے جڑا ہویا ہے جیسے کہ ابھی ہمارے ڈی سی پی صاحب اے ایم سی کے بتا رہے تھے کہ اس کے اندر بہت پیسہ ہے اس لیے یہاں پہ لوگ جڑ جاتے ہیں پیسہ ہے وہ پیسہ لیتا کون ہے سب سے زیادہ انڈسٹری جو یہ بناتا ہے وہ لیتا ہے دیکھو ناسک کے انڈسٹری میں اور سمباجی نگر میں جو پہنچا اس کے اندر ایک کیمیسٹری کا پروپیسر پکڑا گیا ہے میں انٹیلیجنز کی جو بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ کیمیسٹری کے پروپیسر کے علاوہ لیبورٹری میں یہ فرمولا ڈیولپ کرنے کے علاوہ ڈرگ نہیں بن سکتی ہے بریکنگ بیڈ نام کی سیریز آپ نے نیٹ ٹکس میں دیکھی ہوگی پوری دنیا کو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی تو کیمیکل برین والا آج بھی ہوگا جہاں سے شروعات ہوئی اچھا یہ کروڑوں کا ماملہ ہے اب زو روپے کا ماملہ ہے یہ پیسہ ultimately جاکا رہا ہے اور اتنے دل میں وہ کون لوگ ہے جہاں سے پوسٹنگ پولیس آفیسر کی طے کر لے جہاں پہ یہ سارا کرنا ضروری ہے revampation of system ہونا ضروری ہے تب ہی یہ بات ہوگا اور یہ کیوں ہونا ضروری ہے کیونکہ ہماری ڈی پی ایٹ کہتی ہے کہ یہ سرپ نارکوٹک نہیں ہے یہ ڈرگ نہیں ہے ڈی پی ہے جو پی ہے سب سے کترناک ہے سبسٹنسز یہ سرپ نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ ہے نارکوٹک ڈرگ اور سائکوٹوپک سبسٹنسز یہ سائکوٹوپک سبسٹنس کیا کر رہا ہے ہماری یوہ پیڑی کو مانسیت روپ سے تسٹیٹ کر رہی ہے بیمار کر رہی ہے لوگ ہمارے ہو رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکوریٹی کا معاملہ ہے جہاں تک ہماری انٹرنل سیکوریٹی ہم لوگ محفوظ نہیں کریں گے ہمارا اپنا گھر محفوظ نہیں ہوگا یہ بڑا آسان ہے پاکستان کر رہا ہے افغانستان کر رہا ہے چین کے ٹرون آ رہے یہ سب ٹھیک ہے بھئیہ بات تو تب ہوگی نا جب ہم لوگ اور لوگوں کو ہمارے گھر میں تاخیل ہونے کی اجازت دیں گے ان کی صوبت کریں گے ان کے ساتھ مل کر کچھ کالے دھندے کریں گے تب تو وہ گھس پائے گے نا گجرات کی آپ نے فلم دکھائی مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کندرہ بندرکاہ پہ بیس ہجار کرون کی درگ تیار رائے نے پکڑی ہوئی ہے میں پوچھنا چاہوں گا سسٹن سے آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن کی جناب جو کینری یا ستہ ہے ان کو بھی اس بات پہ سوچنا ہے کہ ہمارا گھر اگر محفوظ ہمیں رکھنا ہے اور ہمیں رکھنا نہیں آتا ہے تو کھامیاں ہماری انٹرنل سیکوریٹی ہم میں ہے اس کو دھونڈیے اس کو ٹھیک کریے ایکسٹرنل سیکوریٹی کی بات کرنا یہ مہد اپنے جمعیداری سے مو موڑ لینے والی فات ہے اب ناسک کا جہاں مہاراشتر کا ذکر چلا میں تمہیں بتاتا ہوں دعوے سے جو پروفیسر کیمیسٹری کا جس نے درگ کا فرمولا لیمورٹری میں کوک کیا وہ پروفیسر کے افغانستان سے آیا تھا یہ بھوشن پاٹیل اور للیت پاٹیل کیا پاکستان کے سٹیزنز ہیں یہ تو شرمناک بات ہے کہ ہم آوروں کے طرف اونگلیاں دکھا کے اپنے خود کی جمعیداری چھٹکنے کی مہج کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا بتا دوسرا سپریمکورڈ کے وقیل صاحب حرما رہے تھے انڈی پی ایس ایٹ یہ بھارت کے لیجسلیشن کا پہلا ایسا نمونہ ہے جس کے اندر تحقیقہ جی آفیسر بھی آرومی قرار دیا جا سکتا ہے